بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجی ٹی وی ناظرین آج کی اس ویلاگ میں میں ساتھ بڑی اہم اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں رکھنے لگوں کہ ایک تو علامہ ملدھانوی صاحب کا جو ہے ایک بڑا بیان وہ سامنے آ چکا ہے اور چونکہ پچھلے ویلاگ میں میں نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ علامہ ملدھانوی صاحب کا جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ کچھ ہمیں سست دکھائی دے رہا تھا کوئی بڑی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی تھی تو اب ایک ایسی شخصیت میدان میں آ گئی ہے جو کہ علامہ ملدھانوی صاحب کے نیٹ ورک کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ شخصیت کون ہے اس کے بارے میں بھی آج کس ویلاگ میں میں آپ سے بات کروں گا اور مسرور نواز صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے اور ان کا بیان جو ہے اخباروں میں چھپ چکا ہے اور معاوی آزم کا جو اصل جس چیز کا لوگوں کو انتظار ہے کہ وہ جو اپیل کا فیصلہ ہے تو اس حوالے سے بھی آج کی ویلاگ میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا علامہ ملدھانوی صاحب کے حوالے سے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ متحد رہنا چاہتا ہے وہ جماعت کے فیصلے کو بے کریں ٹھیک ہے جماعت کے فیصلے کو مانیں اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت کا فیصلہ کیا ہے جماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جی علامہ ملدھانوی صاحب دونوں سٹو پر الیکشن لڑیں گے تو لدھانوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھئی جماعت کا جو فیصلہ ہے جو نظم کا جو فیصلہ ہے اس کو جو فالو نہیں کرتا وہ جماعت کا نہیں ہو سکتا اس شخص کا جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا تو وہ واضح لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح تبلیغی جماعت ہے اس کا امیر اگرچہ انپڑ ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے جو ایک بڑا فیسر ہوتا ہے ایک گریجوئیٹ پرسن ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اگر واشروم بھی جاتا ہے تو اس انپڑ امیر سے پوچھ کر جاتا ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا تو جماعت کے جو سربراہ ہیں جماعت کے جو بڑے ہیں انہی کا فیصلہ جو ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے اور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے پہلے سنت وال جماعت کی طرف سے اور اس کے ساتھ سنی علماء کونسل اور رائے حق پارٹی یہ تینوں بیق باک ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ جی علامہ ملدھانوی صاحب جو ہیں وہی الیکشن لڑیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ مسرور نواز صاحب کا جو بیان ہے جو اخباروں میں چھپا ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے ان کا جلوب لباب ہے کہ میں میرے باپ نے بھی سیاست کی ہے سیاست میں وہ ایکٹیب رہے ہیں انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا انہوں نے لوگوں کا بھی ترقیاتی حوالے سے کام کروائے ہیں اور جو ناموس صحابہ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا اور یہ میں جو کوشش ہے اور ایفرٹ ہے جو جاری رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پکے کینڈیڈیٹ ہیں علامہ ملدھانوی صاحب کے مقابلے میں وہ آئیں گے یا کوئی اور امیدوار ہو تو وہ اس کے مقابلے میں ہوں گے اور وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لہور میں جو اجلاس ہوا تو اس میں حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب کی طرف سے جو بیانہ ہے وہی فیصلہ مانا جائے گا جو علامہ ملدھانوی صاحب جو سربراہ ہیں اور جو صدر ہیں اہل سنت والدعمات کے انہوں نے جو فیصلہ کی ہے جو کومیٹی نے فیصلہ کی ہے تو ہمیں اپنی قیادت پر فخر ہے ناز ہے اور جو ہے الیکشن علامہ ملدھانوی صاحب ہی لڑیں گے ٹھیک ہے معاوی عظم صاحب کی طرف سے ایک جو اعلان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مدھے صحابہ چلڈرن واک لیبرٹی چوک سے نکلے گا اور یہ پریس کلب تک جائے گا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے انہوں نے مدھے صحابہ چلڈرن واک کا احتمام کیا اور ایک بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیں آج جو چھوٹے چھوٹے بچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا اٹھائے پھر رہے تو کل ان کے جو والدین ہیں وہ شاید دنیا میں نہ رہیں لیکن ان بچوں کے ذہنوں میں ایک میسیج جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو جھنڈا ہے جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے آپ کی جان میں جان ہے تو آپ نے یہ جھنڈا اٹھائے رکھنا ہے تو مولانا ریحان زیا فاروقی صاحب مولانا ریحان زیا فاروقی صاحب جہاں یہ مولانا زیورمان فاروقی صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ چار پانچ دنوں سے جھنگ میں ہیں اور یہ علامہ ملدھانوی صاحب کی جو ہے کمپینڈ رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے جو دس پندرہ منٹ کی گفتگو کی ہے وہ بڑی جاندار گفتگو تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ اتحاد کی فضاء مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اتحاد کی فضاء قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور انہوں نے ایک اور بھی بڑی حیران کن بات کہی ہے کہ آج یہ جو جماعت بچی ہوئی ہے تو شاید اس کی وجہ علامہ ملدھانوی صاحب ہیں کہ اگر علامہ ملدھانوی صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ جماعت بھی نہ بچتی کئی لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہوتے اور ان کے بچے یتیم ہو چکے ہوتے اور اس کے علاوہ جماعت بھی پارا پارا ہو چکی ہوتی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوتی تو یہ جو کچھ ہے کہ آپ لوگ بچی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے بچے بچی ہوئی ہیں تو یہ علامہ ملدھانی صاحب کی ہو جائے کہ انہوں نے ایک بصیرت سے حکمت سے دانائی سے کام لیتی ہوئی ہے جماعت کو بچا رکھا ہے تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے علامہ علامہ ملدھانوی صاحب کو جاتے ہیں اور وہاں پہ معاوی آزم صاحب کے بھی تذکرہ ہوا لیکن بڑے ہی خوبصورت اور اچھے لفظوں میں ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ شاید دائیں بائیں شہر ہوگا لیکن جنگ کی عوام جائے مطمئن ہے وہ علامہ ملدھانوی صاحب کے ساتھ متحد ہے اور یہی جماعت کا فیصل ہے یہی دستور اور آئین کا فیصل ہے کہ جی علامہ ملدھانوی صاحب ہی الیکشن لڑیں گے اور معاوی آزم صاحب کی اپیل کا جو فیصلہ ہے چونکہ دس تاریخ تک کورٹ سے فیصلے ہو جائیں گے سارے کے سارے فیصلے جو ہے تقریباً ایک ہزار اٹھی سے اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں اور معاوی آزم صاحب نے بھی جو ہے اپیل دائر کی ہے کورٹ میں تو ہائی کورٹ سے جو ہے جلدہ جلد فیصلہ متوقع ہے تو جماعت کے یعنی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جماعت نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے وہ فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں جا رہا وہ فیصلہ معاوی آزم صاحب کی جو ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کیا ہے اس فیصلے کے بعد سنایا جائے گا کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ سارا سیاسی رخ جو ہے کس طرف جاتا ہے کہ معاوی آزم صاحب اب کیا فیصلہ کرتے ہیں تو بہرحال اس کے بعد جو ہے جماعت کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے گا اور تیرہ تاریخ کو یعنی تیرہ جنوری کو ایک بڑا فیصلہ بھی جماعت کی طرف سے متوقع ہے تو وہ بھی تیرہ جنوری کو سامنے آ جائے گا تو ہی آسن عالم تاریخ صاحب یہ قزن ہے معاوی آزم صاحب کے اور یہ بھتیجی ہے آزم تاریخ شہید رہا مولا کے تو وہ جو ہے بھی میدان میں آ چکے ہیں اور وہ کمپین کر رہے ہیں جی معاوی آزم صاحب کے لیے اور انہوں نے دو باتیں کی ہیں اور وہ بڑی زبردست ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اللہ اللہ نے ہمیں امر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کا حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ دو اچھائی کو پروموٹ کرو اور جہاں فسکو فجور یا برائی یا اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تو ان کا بائیکارٹ کرو ان کا رد کرو تو جو حق پہ کھڑا ہے جو سچ پہ کھڑا ہے جو حق کا صفیر ہے جو امن کا صفیر ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تو یہ بھی عبادت میں سے ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں ان کے ساتھ رہیں ان کا ساتھ دیں تو جو برے لوگ ہیں یا فاسق لوگ ہیں یا مجرم لوگ ہیں تو ان کا ساتھ نہ دیں تو یہ کہنا تھا جی مولانا مفتی احسن عالم تارک صاحب کا ٹھیک ہے یہ چاند اپ ڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تو لائک کیجئے شیجر ٹی وی کو اور سبسکرائب کیجئے تاکہ جیسی کوئی نئی اپ ڈیٹس سامنے آئے تو بروقت نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تھنکیو اللہ حافظ